السلام علیکم دوستو آج کال ہر انسان اچھی جاب حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے کیونکہ سب جانتے ہیں کہ نوکری کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتے اس دنیا میں بہت سے لوگ آسان اور فائدہ میں جاب ڈھوڑ رہے ہوتے ہیں لیکن خطرناک جاب ان کا مقدر بن جاتی ہے ان میں سے کچھ لوگ اس جاب کو مجبوری میں کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ اسی جاب میں دلچسپی رکھتے ہیں دوستو میرا نام ہے سمی الحاق اور آج ہم داس ایسی خطرناک جاب کا ذکر کرتے ہیں اور چلتے ہیں ملماتی دنیا میں سبسکرائب کریں سمی فیکٹس کو تمام انفرمیٹیو ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے دسویں نمبر پڑھا ہے ٹریک ڈرائیورز دوستو اس جاب میں ڈرائیورز پر ہر وقت خطرہ منلاتا رہتا ہے کیونکہ اس کام میں آپ کو ایکٹیو رہنا پڑتا ہے ڈرائیورز کی چھوٹی سی گلتی ہر سال بہت سے حاصل کا باعث بن جاتی ہے زیادہ فاصلہ طے کرنے اور خطرناک سرکے ہی اس کام کو اور خطرناک بنا دیتی ہیں آپ نے پہاڑوں پر چھوٹی سرکوں کو دیکھا ہوگا اور وہاں کا سفر بھی کیا ہوگا دوستو یہ سرکے بہت خطرناک نظر آتی ہیں لیکن ڈرائیورز خطرے کا سامنا کرتے ہوئے ان پر گالی چلالے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور ہر سال ساتھ سو سے دائد ٹریک ڈرائیورز ہر سال کا شکار ہو جاتے ہیں نامے نمبر پر ہے پریزن گارڈ آپ نے سیکیورٹی گارڈ کا نام تو سنا ہوگا یہ کسی بھی خطرے سے نمٹے ہوئے ایک جگہ کی حفاظت کا زیمہ اٹھاتا ہے دوستو پریزن گارڈ بھی اسی طرح کی جاب ہے جو خطرے میں جیل کی حفاظت کرتا ہے یہ گارڈ اپنے کام پر ہنڈرڈ پرسن فوکس نہ کرنے کے بیے سے اپنی قیمتی جان بھی گواہ سکتا ہے دوستو جارجہ میں گلڈانی جیل جیسی بہت سی حفاظتی قیدخانوں میں خطرناک مجرم پائے جاتے ہیں اور ان میں بہت سے قیدی زندگی بڑھ کی قدمات انجام دے رہے ہوتے ہیں حالان کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تو اس گارڈ کو ماننا ان کے لیے عام سی بات ہوتی ہے آٹھ میں نمبر پر ہے نیوکلر ورگر دوستو آپ جانتے ہیں کہ ہر ملک نیوکلر پاور رکھتا ہے اور نیوکلر نرجی بجلی بنانے میں کارامت ثابت ہوتی ہے اس جام میں بہت سے شعبے موجود ہیں اور بہت سے لوگ الگ الگ شعبے میں ڈیوٹی سارنجاب دے رہے ہیں دوستو ان کارخانے میں لوگوں کو کینسر کا زیادہ خطرہ لاحق ہوتا ہے کیونکہ نیوکلر ایک تابگر مادے ہوتے ہیں جو جسم میں گز جاتے ہیں اور کینسر کا سباب بان جاتے ہیں ساتھ میں نمبر پر ہے آلڈیجر دوستو آلڈیجر کو دن میں سولہ گھنٹے تک تیل کے کارخانوں میں کام کرنا پڑتا ہے ان کو مستقل حرکت پذیر مشینوں سے سامنا کرنا پڑتا ہے جو ان کے جسم کو ایک سیکنڈ میں کچل سکتی ہیں دوستو آپ جانتے ہیں کہ تیل ایک دماغہ خیز مواد ہے جو چنگاری سے بہت سے لوگوں کو ہلاک کر سکتا ہے دوہزار داس میں میکسیکو کے ہلیج میں گیارہ مزدور آلڈیجر کے دماغے سے ہلاک ہو گئے تھے چھتے نمبر پڑھا ہے لیکٹیکل پاور لائن ورکر دوستو اس جاب کو کرنے میں دل کا وسیع ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ اس کام میں بہت سے خطرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کام کو کرنے کے لیے آپ کو پچاس میٹر اوپر ٹاور پر چڑنا ہوتا ہے جو بہت ہی خطرناک تصور کیا جاتا ہے ویسے تو پچاس وولڈ کرنٹ ہی انسان کو ہلاک کر سکتی ہے دوستو رپورٹر کی زندگی بہت سے خطرات سے بڑی پڑی ہے کیونکہ ایک ہمبر رپورٹر کو چھوٹا سا کلپ حاصل کرنے کے لیے خطرناک جگہ پر بیجا جاتا ہے اس کے گلے میں ایک پریس کا لوگو پہنایا جاتا ہے دوستو یہ رپورٹر ایک چھوٹے سا کلپ کے لیے اپنی جان کی پروان نہیں کرتا اور ان خطرات سے علج کر چھوٹی سے چھوٹی چیزیں جمع کرتا ہے چوتھے نمبر پڑھا ہے کول مائنر دوستو کولے کی کان میں کام کرنے والے لوگ اندھائی خطرناک صورتیال میں کام کرتے ہیں یہ ورکر بڑھا گینڈتا کے ایک سرنگ میں بغیر کسی ایکویکمنٹ کے کام کرتے ہیں جو اندھائی خطرناک ثابت ہوتی ہے اس کان میں کام کرنے والے لوگوں کو کولے کی دھول کی ویسے سانس میں دشواری ہوتی ہے اور اکثر یہ حد سے زیادہ مہلک ہو جاتی ہے دوستو کان میں کام کرتے وقت ان لوگوں کو مائنز کا بھی دیان رکھنا پڑتا ہے جو اکثر ٹوٹ کر سرنگ کو باندھ کر دیتا ہے اور زیادہ لوگ اندھر ہی فاککشی سے ہلاک ہو جاتے ہیں تیسرے نمبر پڑھا ہے لمبر جیک دوستو لمبر جیک دکھنے میں ایک سمپل سی جاپ لگتی ہے لیکن اصل میں یہ بہت خطرناک ثابت ہو جاتی ہے اس کام میں کئی لوگ لکری کٹنے والے آڑے کو خطرہ سمجھ رہے ہوتی ہیں دراصل اس پیشے میں مرنے والے زیادہ لوگ درحت کے نیچے آ کر ہلاک ہو جاتے ہیں دوستو جو جنگل میں درحت کٹا جاتا ہے تو یہ سمجھ نہیں ہوتی یہ کس طرف گرے گا اور اسی گلت فہمی میں بہت سے لوگ درحت کے نیچے کچھلے جاتے ہیں دوسرے نمبر پڑھا ہے ایسٹرانارٹس دوستو خلاب آج بننے کا بہت سے لوگوں کا خواب ہوتا ہے لیکن اس کی شرعہ اموات تقریباً سات فیصد ہے بہت سے لوگ ایسٹرانارٹس بننے کی کوشش میں جام کوا دیتے ہیں اس پیشے کو منتحب کرنے سے پہلے آپ کو دو بار سوچنا پڑے گا کیونکہ دوستو راکٹ اتارتے وقت بہت کچھ گلت ہو جاتا ہے اور چھوٹی سے گلتی راکٹ کو تباہ کر سکتی ہے پہلے نمبر پڑھا ہے ڈیپ کریپ فیشنگ دوستو آپ نے اکثر فیشنگ کرتے ہوئے لوگوں کو ٹی وی میں دیکھا ہوگا آپ کو یہ کام مزاق لگ رہا ہوگا دراصل یہ کام بہت خطرناک ہے اگر آپ اس کے بارے میں بوڑے فیشنگ سے پوچھیں گے تو وہ اس بارے میں ایک ڈیٹیل سے بتائے گا دوستو اس کام میں سب سے زیادہ خطرہ سمندری طوفان اور سمندری جانور کے حملے کا ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ ان دونوں میں سے ایک خطرے میں پھنس گئے تو آپ کا بچنا ناممکن ہو جاتا ہے دوستو آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تا کے لئے احلان ہی بانگ